سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس پاک ذات کی جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اور میں آپ سے گفتگو کر سکوں اس کے بعد شکر گزار ہوں موز رسپیکٹڈ پرسن ڈاکٹر عبدالقدیر سر کی کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دے کر اتنی حوصلہ افزائی کی اور اتنی مہمان نوازی کی میں ڈاکٹر روشن شیخ ممبئی سے آئے ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں میں ابھی md پر سیف کر رہی ہوں md pathology last year ہے میرا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں crutch لے کے چل رہی ہوں تو i am bilateral amputee میرے دو پہر نہیں ہے جو right پہر ہے وہ above نہیں نہیں ہے اور جو left one ہے وہ below نہیں نہیں ہے i am using prosthetic now and i am walking with this crutch اس کے پیچھے ایک reason ہے میں by birth ایسی نہیں تھی 2008 میں جب میں آپ کے ہاں first p.u بولتے ہیں ہمارے ممبئی میں 11th standard بولتے ہیں جب 11th standard میں میں تھی تو اس وقت میں college سے گھر لوٹ رہی تھی اور میرا پہلا semester exam تھا میں نے 10th میں 92 score کیا تھا اور مجھے بچپن سے ایک خائش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں میرے جو ابو ہے وہ vegetable vendor ہے سبزی ترکاری بیشتے تھے ہماری مالی حالت اچھی نہیں تھی اور میں بس ڈاکٹر بن کر گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی اور جو مجھ جیسے گریب طلبہ طلبہ تھے جو مجھ جیسے گریب بیمار تھے ان کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس قابل بنانا اس وقت کچھ ذرائع نہیں تھے آپ لوگوں کی طرح اتنے سارے helping hand نہیں آتے تھے ہمارے پاس لیکن بس ایک خواب تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے 10th میں اچھا score کیا science میں admission لیا 11th class کا semester تھا اور میرا جو college تھا وہ گھر سے کافی دور تھا مجھے local train سے travel کرنا ہوتا تھا Mumbai کی local train 7 October 2008 معمول کی طرح ہی دن تھا میں جب paper دیکھ کر اپنے college سے نکلی میں نے 12 ڈبوں کی train پکڑی Ben Rai station سے میں train کے پہلے ڈبے میں سوار تھی train 12 ڈبوں کی تھی اور میرا جو destination station تھا وہ جوگیشوری تھا جوگیشوری سے پہلے ایک اندھیری station آتا ہے جو بہت overcrowded ہوتا ہے جب وہ station آیا تو میں نے سوچا کہ next station میرا ہے مجھے اپنی seat سے اٹھ کے دروازے کی طرف آنا چاہیے یہ ایک لمحہ تھا اس ایک لمحے میں جب میں اپنی seat سے اٹھی اور دروازے کی طرف آئی اور دوسرے لمحے میں میں نے جب آنکھیں کھولی تو وہ 12 ڈبوں کی train میری اتنی دوری سے میرے آنکھوں سے بہت تیزی سے گزر رہی تھی ایک لمحے کے لئے میں نے سوچا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں میں تو train کے ڈبے میں تھی train کی پڑیوں پہ کیسے آ گئی ہوں اور train اتنی تیزی سے میرے سر کی اوپر سے کیسے گزر رہی ہے بس ایک وہم تھا کہ اللہ کری یہ خواب ہو لیکن میں پہلے ڈبے میں سوار تھی وہ 12 ڈبوں کی train میرے دونوں پہیوں سے کچھل کے چلی گئی کسی نے بھی چیڑ نہیں کھیچی train کی اور جب train کافی دور جا کر رکھی اور میں جو train سے گری تھی وہ دو station کے بیچ میں میں گری تھی چلتی ہوئی train سے کسی نے train کی چین نہیں کھیچی اور تب مجھے احساس ہوا جب میں نے اپنے رائیٹ پیر کو کٹا ہوا دیکھا پٹریوں پر اس سے بہت ہیوی بلیڈ ہو رہا تھا اور میں نے اپنے آزا کو بلیڈ کرتے ہوئے دیکھا ایک لاوارس کی طرح پٹریوں پر پڑے ہو کے میں نے یہاں وہاں نظریں دوڑائی کہ اٹلیس کوئی اللہ کا بندہ آس پاس ہو جو میری help کو آ گیا ہے دو stations کے بیچ میں تھی تو لوگوں کو آنے میں ٹائم لگا اور اس وقت ہمارے پاس سیل فون نہیں ہوتے تھے ابھی تو ماشاءاللہ ہر student کے پاس سیل فون ہوتے ہیں تو میرے پاس phone ڈائری تھی جب لوگ آئے میرے پاس اکھٹا ہوئے پندرہ بیس لوگ تو میں نے ہر ایک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس حالت میں مدد مانگی کہ کوئی اللہ کا بندہ اٹلیس میرے گھر پہ phone کر کر یہ بتا دے کہ میں اس حالت میں یہاں پر ہوں کیونکہ بس میرے ذہن میں اس وقت ایک بات چل رہی تھی کہ مجھے لاوارسوں کی طرح یہاں پر نہیں مرنا مجھے بس گھر والے میرے ساتھ ہونے چاہیے جب میں انتقال کروں یا انہیں اٹلیس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر اس حالت میں ہوں لیکن اللہ کی آزمائش تھی کہ اس پندرہ بیس لوگوں میں سے کسی نے بھی میری ہیلت نہیں کی مجھے چھونا تو دور کی بات انہوں نے میرے phone ڈائری سے نمبر تک کاپی کر کے phone لگانے کی زہمت نہیں کی کیونکہ انہیں ڈر تھا پولیس انٹر روگیشن کا ان سے سوالات کیے جائیں گے ایک سکرا بہت ساری چیزیں تھی تو انہیں وہ بھی مجبور تھے اور تقریباً پندرہ بیس منٹ بات میں اسی حالت میں وہاں پڑی رہی روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اس کے بعد مجھے ریلوے کی ہیلپ ملتی ہے اور مجھے گورنمنٹ ہسپٹل لے کر جاتے ہیں یہاں بھی اللہ کے آزمائش تھی میرے ساتھ کہ جس گورنمنٹ ہسپٹل میں مجھے لے کر جایا گیا وہاں پہ آپریشن سٹائک تھا میرا جو ایکسیڈن تھا وہ تقریباً دس گیارہ بجے ہوا اور میں شام کے چھ بجے تک اسی حالت میں ہسپٹل کے کوریڈور میں پڑی رہی کیونکہ ان کا آپریشن سٹائک تھا مجھے کوئی بھی سہولت مہیا نہیں کی گئی بس سوپرفیشل ریسنگ کر کے مجھے ٹرولی پر وہیں چھوڑ دیا گیا جب میرے گھر والوں کو اطلاع دی گئی جب انہیں پتا چلا وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مجھے پرائیویٹ ہسپٹل شفت کیا پرائیویٹ ہسپٹل میں شفت ہونے کے بعد میں تقریباً دھائی مہینے ایڈمیٹ رہی میرا علاج ہوا میرے جو ڈاکٹر رہے سرجن انہوں نے موٹیویٹ کیا مجھے جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا میں سولہ سال کی تھی اور ایک لمحے میں دونوں پیر مجھ سے چھن گئے تھے جو رائٹ ہے وہ اباؤنی اور لیفٹ اس بلو نی اس وقت میں بہت ٹوٹ گئی تھی میرا جو دماغ تھا بہت بری طرح سے زکمی ہو گیا تھا جسم کے ساتھ میں اور جو لوگ عیادت کو آتے تھے وہ ان کے زبان پر یہی باتیں ہوتی تھی سیلک پیٹینس کی کی سولہ سال کی بچی ہے گریب مہ باپ کی احلاد ہے زندگی بر مہ باپ کی اوپر بوجھ بن کے رہے گی دو پیر نہیں ہے معذور ہے اپائیج ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس کو زندہ کیوں رکھا ہے میں بھی اپنے ذہن میں کافی باتیں سوچتی تھی اور میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا کوئی بھی یہی سوچتی کہ اس ٹرین ایکسیڈن میں اللہ نے مجھے دوسری زندگی تو دی لیکن اس طرح کی بے بس والی زندگی کہ میں ایک طرف سے دوسری طرف خود سے کروٹ نہیں لے سکتی ہوں میں خود سے واشروم نہیں جا سکتی ہوں مجھے میری امی گود میں اٹھا کر یہاں سے وہاں واشروم لے کے جاتی تھی تو پوری طرح سے میں امی کے اوپر گھر والوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی تھی اور وہ ڈیپینڈنسی کی لائف میں نہیں چاہتے اللہ کسی کو دے لیکن ان حالات میں اور لوگوں کی جو جملے ہوتے تھے وہ مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے کہ سچ میں اللہ تُو نے مجھے دوسری زندگی کیوں دی مجھ سے دو پیر چھین لیے لیکن مجھے زندہ رکھا اس کیوں کا جواب میں بہت شکوے کرتی ہوسپیٹل میں میری چینگیں گزا کرتی تھی لیکن میں ہمیشہ شکوہ گزار ہوتی اللہ سے کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی کیوں دی تُو نے کیوں زندہ رکھا مجھے اس کا جواب میری امی نے کچھ الفاظ کہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میری امی نے مجھے بس یہ کہا کہ بیٹا ہم اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہمیں غیب کا علم نہیں ہے غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے آپ کے پاس پورا جسم ہے آپ کے پاس دماغ ہے آپ کے پاس ہاتھ ہے آپ کے پاس آنکھیں ہیں آپ سے صرف چھینہ ہے تو کیا دو معمولی پیر صرف دو پیر نہیں ہے اللہ نے اپ سے اور وہ بھی اللہ کی چیز تھی تو اس سے شکوا کیسا آپ کے پاس دماغ ہے آپ کے پاس آنکھیں ہیں ہاتھ ہیں آپ پڑھائی کرو اپنا خواب پورا کرو اس موٹیویشن میں میری گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا میرے سکول اور کالیجز کے آساتے زانے میرے ڈاکٹر نے مجھے موٹیویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے دو پیر نہیں ہے تو کیا ہوا آپ چل نہیں سکتی ہے تو کیا ہوا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو اور انشاءاللہ آپ ایک دن ایسے چلوگے پروستیتک لیک سے کہ سامنے والا دیکھ کر آپ کو اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ آپ کے پاس دو پیر نہیں ہے اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یہ ساری تسلی والی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے سوچا کہ جب امی کہہ رہی ہیں سارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ پلان کیا ہے میرے لیے جو مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا مجھے صرف مشکلے نظر آ رہی ہیں کہ میرے پاس دو پیر نہیں ہے لیکن اس کے آگے کا عجر شاید میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں جس کے لئے مجھے محنت کرنی ہے تو میں نے محنت سٹارٹ کی میں نے سٹڈی کی جس یر میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آئے بہت ان الیون سٹینڈرڈ میں نے وہ یر سکیپ نہیں کیا میں نے ویلچر پہ اگزام دیا میں نے ٹویلتھ کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ سے میں نے پاس کلاس سے ٹویلتھ کلیر کیا اور پھر اس کے بعد ایڈمیشن کے لئے آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ابھی تو نیٹ ہے بہت ہمارے زمانے میں سی ٹی ہوا کرتا تھا تو کوربان انٹرنسس میں میں نے اولوار مہاراستہ تھرڈ رینک لیا پی ایچ کورٹے میں تھرڈ رینک لینے کے بعد جس طرح آپ کو خوشی ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ الحمدللہ میں اپنے خواب کے بہت نزدیک ہوں اور اسی دوران مجھے یہ پروستیتک لگے بائی لیٹرل جو پروستیتک ہے میرے نکلی پیر اس سے میں نے چلنا پھرنا سیکھا اور میں نے ٹویلپ اگزام کلیر کیا سیٹی کلیر کیا لیکن یہاں پر بھی اللہ نے آزمائش رکھی میرے لئے میڈیکل میڈمیشن کے لیے سارے ڈیسیبل پیپل کو ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے میڈیکل اگزامینیشن ہوتا ہے اور وہاں پر ہمارا ڈیسیبلیٹی پرسنٹیج دیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہاں مچ ڈیسیبل وی آر تو وہاں پہ جب ہم کاؤنسلنگ کو گئے بہت سارے کینڈیڈٹ آئے ہوئے تھے میں بھی ان میں سے ایک تھی جب میرا اگزامینیشن کیا انہوں نے تو مجھے میری دیسیبلیٹی سارٹیفیکٹ پہ انہوں نے ایٹی نائن پرسنٹ ڈیسیبل لکھا اور میڈیکل میں ایک کرائٹیریہ ہے ٹوینٹی یرز کلو ہے کہ کوئی بھی فیزیکل ڈیسیبل جو کینڈیڈیٹ ہے جو امیدوار ہے میڈیکل میں ایڈیشن کے لیے وہ فورٹی ٹو سیونٹی کے بیچ میں ڈیسیبل ہوا تو ہی ایڈیشن کے لیے الیجیبل ہے ورنہ اسے ایڈیشن نہیں ملتا ہے تو مجھے میڈیکل میں ایڈیشن کے لیے دینائی کیا گیا کہ آپ ایٹی نائن پرسنٹ ڈیسیبل ہو آپ دو کرچز کرتے ہو آپ کے پاس دو پیر نہیں ہے تو آپ میڈیکل میں ایڈیشن نہیں لے سکتے ہو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہو اس وقت جو مایوسی کی لہر تھی میرے اندر وہ میرے ایکسیڈن کی وقت سے زیادہ تھی کیونکہ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا میں نے بہت یقین کیا تھا اللہ کے ذات پر کہ اللہ نے میرے لئے کچھ بڑا رکھا ہے کیا پتا اسی کے ذریعے مجھے ڈاکٹر بننا لکھا لیکن جب ڈینائے ہوا تو میں بہت پھر سے مایوس ہو گئی لیکن وہاں پر میرے ڈاکٹر نے مجھے سجیس کیا کہ آپ کے پاس ایک اور راستہ ہے آپ نہ امید مت ہو اللہ کی ذات سے آپ کے پاس ایک اور ذریعہ ہے آپ اپنی ہائی کوٹ میں کیس پائل ہے اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں ہمت نہیں ہاری اور میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ پر یقین رکھا کہ اگر اس طرح اللہ مجھے میڈیکل میں اینمیشن کو دلاتا ہے تو میں یہ بھی ٹرائی کروں گی میں ہاروں گی نہیں اس مقام سے تو میں نے مومبی وہاں پہ جو جج تھے مہی چھاسر انہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اندر کا پیشن دیکھا اور اس وقت میرے ہاتھوں میں دو کرچس تھی ابھی تو میں سنگل use کرتی ہوں بٹ دو کرچس کے ساتھ میں میں جب بومبی ہائی کوٹ کے داخل ہوتی تھی انہوں نے میرا ایٹیٹیوٹ دیکھا اور اس وقت جب hearing ہوتی تھی تو سارے فیصلے میرے against ہوتے تھے کہ میں 89% disabled ہوں میرے پاس دو پیر نہیں ہے میرے ہاتھوں میں دو کرچس ہے میں کیسے پیشن کو ٹریٹ کروں گی میں کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ گی تو سب کچھ میرے against تھا اور میں بہت ناؤمید ہو گئی تھی کہ شاید مجھے یہاں پہ بھی deny ملے گا اور ممبئی میں ایسا کوئی case نہیں تھا کہ مور دن 70% disabled کے بعد کسی کو admission ملا ہو میرا case پہلا case تھا جو بومبی ہائی کورٹ میں گیا لیکن جب آخری میں یہ بومبی ہائی کورٹ میں گئی تو ان تین سالوں میں مجھے ڈر لگتا تھا ٹرین کی آواز سے جب بھی میں ٹرین کو دیکھتی تو مجھے خوف بیٹھتا تھا لیکن میں نے خود کی ہمت جمع کی اور میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے اس ڈر کو نہیں بھگایا نا مجھے یہ پروف کرنا ہے کہ میرے ہاتھوں میں دو کرچس ہے اس ٹرین نے میرے دو پیر چھینے لیکن میں اس ٹرین میں سوار ہو کر بومبی ہائی کوٹ جاؤں گی اور لاست دے کوٹ ہیارنگ کا فائنل دے تھا جب میرے فیور یا اگینس میں فیصلہ آنے والا تھا میں نے یہ ریسک لیا میں اکیلے میرے جوگیش وری سے چیز ٹرین میں ٹرین کر گئی اور یہ بات میرے ایڈوکیڈ نے جت صاحب کو بتائی وہ بہت امپریس ہوئے اور آپ سب کو پتا ہے کہ مومبی کی لوکل ٹرین کتنی کراؤڈ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم جیسے نورمل انسان نہیں آ سکتے ایک جنرل ڈبے میں اور یہ بچی جس بکوز اس کو ایڈمیشن چاہیے اس کے اندر اتنا پیشن ہے کہ اس کو ڈاکٹر بننا ہے میں اس کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ بات اللہ نے دل میرے فیور میں فیصلہ کرنا ان کے لئے بہت بڑا رزق تھا کیونکہ ایسا کوئی کیس نہیں تھا لیکن انہوں نے میرا پیشن دیکھا ہارڈ ورک دیکھا اللہ پر یقین دیکھا اور انہوں نے میرے فیور میں ججمن دیا اور اس کے بعد آپ اللہ کے کرش میں دیکھئے کہ جہاں ایک طرف مجھے لگتا تھا کہ مجھے میڈیکل میں ادمیشن نہیں ملے گا اور دوسرے دن یہ ہوا کہ میرے فیور میں ججمن دینے کے بار مجھے انڈیا کے ٹاپ موس کاللیج میں ادمیشن ملا سیج جی ایس میڈیکل کاللیج ان کے یم ہسپیٹل میں بہت زیادہ شکر گزار ہوئی اللہ کی اور مجھے یقین ہو گیا اور یقین بھگتا ہو گیا کہ اللہ نے اتنی آزمائش لکھی تو ہے میری زندگی میں لیکن مجھے نوازہ کیا جو میری حیثیت بھی نہیں تھی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنے ٹاپ موس کاللیج میں ایڈمیشن ملے گا لیکن میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ مجھے مجھ پر بھروسہ کر کے جو چیف جس سر نے میرے فیور میں سب کے اگین جا کر میرے حق میں فیصلہ سنایا تھا مجھے ان کو صحیح ثابت کرنا تھا جو ایادت کے دوران آتے تھے اور مجھ پہ تانے کس کے جاتے تھے کہ یہ زندگی بر ماباب کے اوپر بوجھ بن کر رہے گی اس کی لائف میں کچھ بھی پروگریس نہیں ہوگا یہ ہمیشہ بد رہے گی مجھے ان سب کو پروف کرنا تھا کہ 89% ڈسیبل ہونے کے بعد دو پیر نہیں ہونے کے بار بھی ایک لڑکی مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ڈاکٹر بن سکتی ہے MBBS ڈاکٹر بن کے مجھے ان لوگوں کو غلط ثابت کرنا تھا 5.5 سال میں نے بہت تکلیفے اٹھائی ہمارے لیکچر ہال کافی دور ہوتے تھے ہر لیکچر میں میں 10-15 منٹ لیٹ پہنچتی ایسا سے کم تری ہوتا مجھے کہ میں لیٹ پہنچ رہی ہوں میرا لیکچر میں سو رہا ہے اور 3-4-4 گھنٹے نون سٹوپ کھڑے رہنا ہوتا تھا لیکن میں نے ساری جو نیگیٹیو باتیں ذہن میں بنتی کہ مجھے درد ہو رہا ہے مجھے نہیں کرنا مجھ سے نہیں ہوگا ان سب کو میں ہٹ ایک گول فوکس کیا جیسا کہ سر نے بتایا کہ اگر آپ کو فوکس کیا تو باقی جو نیگیٹیو بیٹی ہے وہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی میں نے ہمیشہ ایک گول فوکس کیا تھا کہ مجھے ایمیبی بیویس کر کے لوگوں کو جواب دینا ہے اور میرے جیسے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں جن کو بھی ڈینائے ہوتا ہوگا یا جو بھی مایوس ہو جاتے ہوں گے ان کے لئے رہی رہا کھولنی ہے میرا ایک مقصد تھا تو میں نے ساڑھے پانچ سال کڑی محنت کی اللہ سے دعا کی امی کے خاندان اور ابو کے خاندان میں پہلی ڈاکٹر بنی ہمارے جو فیملیز ہیں ان میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دینے کا رواج نہیں ہے میرے جو امی ابو ہیں سارے خاندان کے اگینس جا کر ہم تین بہنوں کو عالی تعلیم دیلائے میں بہت تھنگفل اپنے پیرنٹ کی کہ انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ ہم تین بہنوں کو اتنی عالی تعلیم دی بہت تانیس ہے انہوں نے لیکن انہوں نے ان کی بھی زیتی کی نئی ہم بیٹیوں کو پڑھائیں گے اور MBBS کمپلیٹ کیا جب میں نے سوچا کہ MBBS تک جرنی نہیں رکھنی مجھے 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 دگری کرنی ہے اور میں نے نیٹ پی جی دی نیٹ پی جی میں بھی الحمدل اللہ سے مجھے تھرڈ رنگ ہاسل کیا مجھے مہاریشترہ ان پی ایج کوٹا اور یہاں تو میں بہت زیادہ اور کانفیڈن تھی کی آفتر پاس کلاس 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 مجھے 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 ایزیلی ایڈمیشن مل جائے گا لیکن یہاں اللہ نے واپس آسمائش مجھے 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 پی سی دینای مجھے مجھے دینای ملتا ہے کہ آپ ڈیسیبل ہو ہمارے پاس لائے we can't go against law 20 year law 40 to 70 percent انڈیسیبل لوگ نہیں ہم ایڈمیشن دے سکتے سوری میم ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے اس وقت میرے پاس صرف دو دین تھے بکاوز آنلائن ایڈمیشن ہوتے ان دو دنوں میں ہائی کوٹ کا پروسیجر کرنا ناممکن بات تھی لیکن میں ہمت نہیں ہاری میں کچھ بس تُو ایک راستہ مجھے عطا کر دے آپ یقین نہیں کریں گے یہ جو پرانا قانون ہے بیس سال انڈیا کی کانسٹیوشن میں اللہ کی غیبی مدد جو بولتے ہیں میں نے صرف کہانیوں میں سنا تھا کہ اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں لیکن میری زندگی میں ایسے کئی بار ہوا کہ مجھے ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے میرے سپورٹ میں آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کی بیٹا کیا ہے میں جس ان کو ایسی بتایا کہ سر میرا نیٹ پی جی میں میں اتنا اگزام سکور کیا ہے مجھے ایڈمیشن کے لئے دینائی کیا جا رہا ہے ان ایہیو اونلی ٹو اور دو دن میں انڈیا کا بیس سال پرانا کانون چینج ہو گیا یہ انڈیا کونسٹیوشن میں تاریخی واقعہ ہے کہ کوئی بھی اتنا سال پرانا کانون دو دن میں چینج ہو جائے جس بکوز او اپلیکیشن تو یہ اللہ کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے آپ اس کو کیا رہیے اللہ کی ذات پر یقین تھا مجھے کہ اگر اللہ نے اتنی آزمائش دی ہے تو حل بھی نکالے گا اور اس کے بعد جب یہ رول چینج ہوا اور آپ کو بتاؤ کہ میں اگین مجھے ایمڈی میں سیم کالج میں ایڈمیشن ملا سیج جیس میڈیکل کالج اور ابھی میں آپ کے سامنے ایمڈی کے لاس یر میں ہوں میرے فائنل اگزام میرے جون میں ہے آپ لوگ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں یہ بھی اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤ اور لوگوں کو بہت انسپائر کروں اللہ میرے ذریعے اگر یہ کام کروانا چاہتا ہے میں بہت خوش ہوں بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے یہ سب میری زندگی کے فیکس تھے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی تھی میں اپنی زندگی کے حالات اس مقصد سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمیں اللہ کی ذات سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ حالات کو لانے والی اور اس کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہوتی ہے ہمیں اس کی ذات پر توقع ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں بہت سے پریشانی آئیں گی منٹل ہوں گی فائننشل ہوں گی فیزیکل ہی ہوں گی لیکن آپ کو ان سے گھبرانا نہیں ہے آپ کو ان سے ڈرنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی کوشش کو اپنی محنت کو بن کرنا ہے اللہ رب عزت ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے آپ سب کی امی جتنا چاہتی آپ کو ایک رات بخار ہو جائے آپ کی امی اس کی ذات پر یقین رکھو اور کہتے ہیں اللہ اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جن کو وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان کو کوئی چیز تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے مشکلوں سے لڑنا سیکھئے میرے دوستو انشاء اللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی جیسا کہ شیئر میں کہا ہے پریشانیوں سے بھاگنا آسان ہوتا ہے ہر مشکل وقت زندگی میں ایک امتحان ہوتا ہے ہمت ہارنے والے کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں ہمت ہارنے والے کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں مشکلوں سے نرنے والوں کے قدموں میں اپنی بہنوں اور اگر ان کے والدین یہاں ہیں تو ان سے تہہے دل سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں کیونکہ بچے کی پہلی درز گا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے ہم نسلوں کی تعمیر ان سے نسلوں کی تعمیر سٹارٹ ہوتی ہے بینیفٹ ملتا ہے ایک معاشرہ مستفیز ہوتا ہے لیکن اگر ایک عورت ایجوکیٹیڈ اور تعلیم یافتہ ہو تو اس سے آنے والی نسلیں مستفیز ہوتی ہیں آپ ہماری نسلوں کی امین ہیں اگر آپ نے تعلیم حاصل کی تو ہماری آگے آنے والی جنریشن تعلیم یافتہ ہوگی ہمیں بہت ضرورت ہے آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی میں یہاں پہ اگر پیرنٹس آئیں تو ان کو بہت تہہے دل سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری بہنیں تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں انہیں بہت شوک پڑھنے کا آپ لوگ پلیس ان کی تعلیم آدھے آدھے دوری میں نہ چھڑوائیں انہیں آلہ تعلیم حاصل کرنے دے اور اپنے ملک کا اپنے قوم کا نام روشن کرنے دے ایک شعر میں اپنی بہنوں کے لئے پیش کرنا چاہوں گی انسان کے کردار کی میمار ہے عورت انسان کے کردار کی میمار ہے عورت اخلاص و مروت کی ترہ دار ہے عورت یہ معنی رحم دل ہے نرم خو ہے سن فے ناز ہے مگر جب وقت پڑ جائے تو ایک تلوار ہے عورت یہاں پر آنے والے تمام سٹوڈن سے میں پھر سے ریکویس کرنا چاہوں گی کہ آپ سب کو اتنا بہتر شاہین انسٹیٹوٹ ملا ہے ڈاکٹر عبدال قدیر سر کی سرپرستی ملی ہے آپ سب بہت زیادہ خوش نصیب ہے جب میں نے اپنا نیٹ پی جی کلیر کیا ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا میرے پاس اتنی گائیڈینس نہیں تھے اتنی اچھے ٹیچر نہیں تھے عبدال قدیر سر نہیں تھے شاہین انسٹیٹوٹ نہیں تھا آپ لوگ خود کو بہت لکھی سمجھو الحمدل اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ بہت زیادہ لکھی ہو کہ آپ کو یہ environment مل رہا ہے عبدال قدیر سر مل اپ انہوں نے اس پریس انسٹیٹوٹ میں ان کے پاس اتنی ساری قربانیا دی ہیں کوشش کی ہیں اور اسے اس مقام پر پہنچ آیا ہے آپ سب کو پتا ہوگا 1989 میں سر نے سٹارٹ کیا سترہ بچوں سے اور آج الحمد اللہ نے اتنے سارے بچے نوازے ان کو ایک بار تالیاں ہونی چاہیے عبدال قدیر سر کے لیے سر آج اس مقام پر کس طرح پہنچے آپ نے کبھی سوچا ہوگا بکوز ان کے دل میں قوم کے لیے ملک کے لیے جذبہ تھا کہ انہیں کچھ کرنا ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو پڑھا کر انہیں کیا مل رہا ہے کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے لیکن ایک جذبہ ہے کہ میری قوم آگے بڑھے میرا ملک آگے بڑھے اور اس جذبے کو لے کر سر نے کوشش کی دن رات کوشش کی کہنا چاہوں گی تاریخ ہو راہ تو نئی راہ دکھائیں تاریخ مطلب آپ کو پتہ ہے اگر اندھیرہ تاریخ ہو راہ تو نئی راہ دکھائیں سوئی ہوئی قوموں میں یہ حمد کو جگائیں رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خار ہمارے عبدال قدیر سر یہ بچوں کے ہیں میمار ہمارے میں امید کرتی ہوں یہاں پر بیٹھیں میرے پیارے بھائی بہن آپ سب آپ کا جو بھی فیلڈ ہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے وکیل بننا ہے جو بننا ہے آپ بنو آپ سب اپنی فیل میں بہترین درجہ سے کامیاب ہونے کی کوشش کریں اور شاہین انسٹیوٹ کے ساتھ ہمارے ملک کا نام بھی روشن کریں گے آپ سب کی ہمیں اور قوم کو بہت ضرورت ہے بکوز آپ سب ہمارا سرمایہ ہو اپنی قابلیت کو صرف وقتی پریشانیوں کے ڈر سے ضائم مت کی جئے حمد کی جئے حوصلہ کی جئے اور سب سے بڑی بات اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر آ کے بڑیے انشاء اللہ میں گیرنٹی دیتی ہوں آپ کبھی بھی نہار نہیں مالیں گے ہمیشہ آپ کامیابی ملے گی اور ایک شیئر لاست آپ سب کے لیے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبدال قدی کل ہی میں بھنگار پیٹ میں مدو تھی وہاں پر مجھے سر ملے اور سر نے اگدم سے مجھے کہا آپ کو مجھے آنا ہے آپ کو بیدر میں سائنس انسٹیٹوٹ میں اتنا زیادہ تحمل سے جبکہ اتنی زیادہ تعداد ہے یہاں پر ماشاء اللہ لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی میں اتنی زیادہ لڑکے میں کم سے کم مور دن ہنڈرڈ فنکشن میں گئی ہوں بٹ لڑکوں کی زیادہ تعداد میں کہیں نہیں تکی تعلیم کے فنکشن میں لڑکوں کے لیے ایک بار تعلی ہونی چاہیے اللہ سے دعائیں میری کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے ہماری لڑکیاں تو ماشاء اللہ سے ہمیشہ سے آگے رہی ہیں پڑھائی میں ہمارے ہاں لڑکے تھوڑا سا کمزور ہوتے تو میں اپنے بھائیوں سے بہت پیار سے ہم اونچی پوش پر پہنچیں گے اس عہدے پہ پہنچیں گے جہاں پر ہم اپنی قوم کو انصاف دلائیں اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں میں بس آپ لوگوں کا آخری بار شکریہ دا کرنا چاہوں گے کہ آپ نے تحمل سے میری بات کو سنی پانچ میں آج زانہ ریکویس کروں گی کہ ہم سب کی زندگی میں سب سے بڑا مقام ہوتا ہے سب سے خالیس رشتہ جو ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے آپ سب اگری کرتے ہیں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں زندگی میں لیکن اللہ نے ماں اور بچے کا رشتہ بہت خالیس رکھا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا آپ کو درد لگتی ہے آپ کو درد اور چھوٹ جب ہوتی ہے وہ سیم درد آپ کو اپنی امی کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے آپ سے زیادہ وہ پریشان ہو جاتی ہے آپ تو سکون سے دگولی لے کے سو جاتے ہیں لیکن امی کبھی نہیں سوتی رات بھر وہ کچھ نین سے اٹھ کے آپ کو دیکھتی ہے میرے بچی کا بخار تو کم نہیں ہوا درد کم ہوا کی نہیں ہوا اللہ نے ماں کو ایسے ہی بنایا ہے پتہ نہیں کس مٹی سے بنایا اللہ نے ماں کو میں بہت زیادہ اپنے آپ کو لکی فیل کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا کی بیس امی سے نواز ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ سب کو بھی آپ کی امی بہت زیادہ پسند ہے اور میری تو آئیڈیل ہی میری امی ہے میں نے جو کچھ سیکھا ہے جو کچھ بھی حوصلہ ملا ہے مجھے میری امی نے دیا ہے اور میں آپ لوگ اسے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی امی نے اب تک زندگی میں جتنی بھی قربانیاں دی ہیں آپ کے لئے جتنی بھی محنتیں کی ہیں جب میں یہ نظم پڑھوں آپ لوگ اس کو اپنے back mind میں دھوہرانا آپ اسے یاد کرنا میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلا اور یہ نظم سیف میری امی کے لئے نہیں آپ سب کی امی کو dedicate کروں گی تو پلیز فیل کیجئے گا اس کو ٹھیک ہے without فیل سننے میں مزا نہیں آئے اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلا تیری پاکی زہ محبت کو میرے دل کا سلا سلا تیری میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلا سلا تیرے احسار کا بدلانا چکا لگا لگا پائیں گے لگا پائیں گے تیری احسار کو پتا پتا لگا لگا پائیں گے تیری تیری ہر ایک حنایت کو محبت کو سلا سلا اے اے میری ماں چاہت کو میرے دل کا سلا تیری پاکی احسار محبت کو میرے دل کا سلا میرے زخموں پہ رکھا تو نے دعا کا مرحم کتنے برداشت کیے میرے لیے دکھ اور غم میرے اللہ کا ناظر ہو تیرے دل پہ کرم تیری پاکی زادوا آؤں کی عجابت کو سلا اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلا تیری پاکی زادوا محبت کو میرے دل کا سلا دل پاکی ڈیو 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 شکریہ